اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سو مامین تو ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں صبح کے ناشتے سے اور یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ چائے میں بنا رہی ہوں ساتھ مینہ اچھا اچھا کل پتہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے چیز کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا بچوں پینا کبھی کبھی بچوں کے کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ ان کو ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے لگنے لگ جاتی ہے cushionen جیسے اب اشارل ہے نا تو اس کو اب رائس جو ہے وہ بہت زیادہ کبھی 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 ایسے دن آتے ہیں کہ اس کو رائس بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہ ڈیلی پھر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے رائس ہی دیں کبھی کچھ اور اچھا لگنے لگ جائے گا کبھی چپس اچھے لگیں گے کبھی کچھ پی اور سینڈوچ اچھا لگنے لگ جائے گا تو آج کل اس کو جو ہے وہ پاستہ زیادہ جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے لگا ہوئے اچھا تو پھر میں ایک دن چھوڑ کے تو اگلے دن پاستہ بنا لیتی ہوں کیونکہ اگر بلکل بھی پھر بچوں کو نہ دی جائے ان کی پرساند کی چیز تو وہ پھر زدی ہو جاتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں کھاتے تو زیادہ تو یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے لیکن پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ دے دینی چاہیے تاکہ بچے جو ہے کچھ نہ کچھ چلو کھا لے تو بہتر ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گے نا مجھے اچھا سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ کریں کہ پہلے نا میری ویڈیو کو لائک کر دیں گھوٹھا چپکا دیں اور ساتھ میں ہی جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور بہت مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ بغیر کہہ ہی مجھے اتنے سارے لائکس دیتے ہیں اور مجھے نیچے کمنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بغیر کہہ ہی آپ کی ویڈیو کو بغیر دیکھے ہی لائک کر دیتے ہیں تو بہت بہت شکریہ اتنی پیار اور اتنی محبت کا اور یہاں پینا میں آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا ویڈاگ بناوں تو میں بیٹھے ہی سوچ رہی تھی میں نے کہا آج نا تھوڑا سا کچھ اور ہونا چاہیے کچھ ویڈاگ میں تھوڑا بہت کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے آج نا وہ سیم چیز نہیں ہونی چاہیے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک سے مجھے خیال آیا کہ اچھا وہ میں نے نا سٹرابریز جو ہے وہ فریز کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ میں ایسے کرتی ہوں وہ نکالتی ہوں پھر میں سمودی بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویلوگ بھی بند جائے گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی تو یہ سٹرابریز میں کیا کرتی ہوں جب بھی میں لے کے آتی ہوں جب ویڈر آئی ہوتی ہے جب ان کا اچھا موسم ہوتا ہے تو تب زیادہ تر سٹرابریز لیتے ہیں جیسے جانے والا موسم ہوتے تو پھر تو نہیں لیتے فروٹ وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے جاتے موسم میں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں ان کو نہ لے کے تو اچھا سا واش کرتی ہوں ان کو کلین کرتی ہوں جو ان کے لیپس ہوتے ہیں وہ اتار کے تو ساف سترا کر کے پھر میں ان کو رکھ دیتی ہوں فریز کر دیتی ہوں اور جب بھی مجھے کوئی سمودی وغیرہ بنانی ہوتی ہے ملک شیک جو چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو پھر میں تھوڑی سی نکالتی ہوں اور اس طریقے سے آرام سے بغیر موسم کے اس کا مزہ میں لے لیتی ہوں تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر جو چیز جو رہ سکتی ہے جیسے بنانا زیادہ دن نہیں رہ سکتا دو سے تین دن ہی رہتا ہے اس کے بعد وہ بلیک ہو جاتا ہے لیکن سٹرابریز میں یہ مسئلہ نہیں ابھی میں نے ان کو نکالا تو بلکل فریش تھی ذرا بھی یہ بلیک ان کا کلر چین نہیں ہوا تھا اور بلکل پنک پنک دیکھیں ملک شیک کا کلر ہوا ہے اور اب بس میں پینے لگی ہوں یہ ہی سمودی اور ساتھ میں ہی بن رہا ہے آج ویجیٹیبل پلاو دوپہر کے کھانے میں تو اچھا یہ نا ہم لوگ اس دن گئے تھے نا فلی میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا فلوگ میں کہ ایک دن ہم فلی گئے تھے چائے پیتی جس دن ہماری گھر دعوت تھی تو جب ہم وہاں گئے تو مجھے خیال آئے کہ ان کی تو ٹی بھی ہوتی ہے یہ سیل بھی کرتے ہیں تو پھر میں نے اپنے ہزبن کو کہا کہ آپ اگر ہم لے لیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے تھوڑا بہت چلو ٹیسٹ وغیرہ پہلے ایک دفعہ ہم نے لی تھی تو اس کا کوئی خاص اتنا ٹیسٹ نہیں آتا ہے گھر میں بنائے تو اس طریقے کا جو ہے وہ نہیں آتا تو پھر میں نے کہا شاید اب چینج ہو گیا ہو تو تھوڑا اور زیادہ بیٹر ہو گیا ہو تو اس طفعہ بھی لے کے جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ شاید اسی طرح کی چائے بن جائے جیسے فلی والے بناتے ہیں لیکن اس کو ہم لے کے تو آگے ہیں یہ ٹین درم کا ایک پیکٹ ہے اور لے کے تو ہم آگے ہیں لیکن گھر میں میں نے اس کو ٹرائے کیا ہے میں نے بنایا ہے وہ بات نہیں ہے جو فلی والوں کی چائے میں جو بات ہوتی ہے نا وہ بات نہیں ہے اس میں بلکل پتہ نہیں ان میں کیا میں ہنس بھی رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے وہ تو کوئی جرس وغیرہ ڈالتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ اتنا ان کی چائے میں نشہ ہوتے ہیں وہ بات نہیں جتنا بھی گارہ بنا لو نہ چائے کو دودھ ڈال کے وہ اس طرح نہیں بنتی اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پالر کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں بہت دن ہو گئے ہیں میں نہیں گئی پالر نا تو آج بس میں نے سوچا کہ میں پالر چلی جاتی ہوں فیشل کرا لیتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی جو ہے اپنا اس طرح خیال رکھنا چاہیے باہر سے بھی فیشل وغیرہ جو ہے وہ کربا لینا چاہیے کیونکہ جیسے ہمیں اغزا کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہماری سکن کو بھی اسی طرح ہی اغزا کی ضرورت ہوتی ہے تو بس پھر ابھی جا رہے ہیں ہم پالر میں اور اشال اور اس کے بابا جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ہیں تو اب یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ پالر میں اور اشال کو نا میں سوچ رہی تھی کیونکہ اشال کو پتہ ہے کہ پالر ہم جاتے ہیں تو ہم عید پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہنا لگواتے ہیں اور ڈیزائن بنواتے ہیں اور نیل پینٹ لگتا ہے تو نیل پینٹ میں نے اس کو گھر ہی لگا دیا تھا تاکہ خوش ہو جائے اور وہاں پہ پہ پالر میں اس کو تھوڑی بہت رشوت جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تاکہ یہ آرام سے بیٹھے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ ہاں مجھے بھی کچھ ملا ہے میں ساتھ آئی ہوں تو مجھے کچھ ملا ہے تو میرا ٹائم بیسٹ نہیں کیا ماما نے تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ہنا اس کا ڈیزائن بنواتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں پہ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ وہ جو مہندی تھی نا وہ مہندی نہیں تھی وہ کچھ اور کچھ جیسے کلر بغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ تھا اور اس نے بغیر بتائے ہی پالر والی نے جو ہے وہ لگا دیا بیوٹیشن نے وہ ڈیزائن بنا دیا لیکن پھر بعد میں میں نے اس کو کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کو خارش ہونا شروع ہو گئی ہاتھوں پہ تو پھر میں نے اس کو بولا کہ آپ اس کو واش کر دیں یا کچھ بھی کیونکہ بچی ہے اور بچی کی ہاتھوں پہ دیکھ کے بچوں کو خاص طور پہ ایسی بہت ساری مہندیاں ہوتی ہیں جن کا پھر بہت برا ریاکشن ہوتا ہے تو خیر ایسا کچھ ہوا تو نہیں الحمدللہ سب ٹھیک تھا اور بس واش کروا دیا لیکن کافی اچھا جو ہے وہ کلر آیا اور بڑا پیارے ڈیزائن بنایا انہوں نے اور اس کے بعد پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو فشل کروایا میں نے اور اشال کو ہی نہ لگوائی تو پھر جب فارغ ہوئے تو اس کے بابا آ گئے تھے ڈیوٹی سے اور پھر ہم لوگوں نے کیونکہ اشال جا رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ بیچ پہ لے کے جائیں تو پھر ہم لوگ نکلے باہر اجمان والی سائٹ پہ پھر آئے اور ہم نے کہا چلو کھانا بھی وہیں باہر سے ہی کھا لیں گے اور تھوڑا سا اشال کو گھوما پھر آ بھی دیں گے اور یہ ابھی ہم جو ہے وہ روڈ کراس کر رہے ہیں اور روڈ کراس کرتے وقت اس کے بابا جو ہے وہ ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ روڈ کراس کرواتے ہیں ایسے نہیں کرنے دیتے اور یہاں پر ہم آئے ٹکا چکن ٹکا ریسٹرینٹ ہے اچھا یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم آئے یہاں پہ ڈیل کے اس میں یہاں پہ بہت اچھی ڈیل ہوتی ہے تو جب ہم اندر آئے اور ہم نے دیکھا آرام سے ہم بیٹھ گئے چیئرز پہ ہاں جی ہم نے تو بھئی ڈیل والا کھانا کھانا بڑا مزے کا کھانا کھائیں گے اور جب ہم نے دیکھا تو ادھر تھا کہ وہ تو سنڈے کو ہوتی ہے صرف ڈیل مہاں سے ہم بغیر کھانا کھائے فوراں جو ہے ہم اٹھے اور بھاگے کہ ہم نے کہا بہت شکریہ بہت تینک یو ہم اتنا جو ہے وہ مہنگا کیونکہ ڈیل کے بغیر کھانا بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے وہاں پہ کافی میں بہت تو نہیں کافی مہنگا ہوتا ہے بس تو ڈیل کے بغیر کھانا جو ہے ہمیں مناسب نہیں لگا پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور پھر ہم آئے کی ایف سی میں تو کی ایف سی کھایا ہم نے اور اس کے بعد ہم لوگ اب جا رہے ہیں پانی کی طرف رات کے ٹائم ہم نہیں جاتے بس ایسے اوپر سے کیونکہ یہاں پہ بریج سا بنا ہوئے ہیں تو وہ بہت آسانی سی رہتی ہے کہ اس بیچ پہ ہم وہ بریج کے اوپر کھڑے ہو کے اس طریقے سے پانی دیکھ لیتے ہیں اور رشال کو بھی بڑا مزہ آتا ہے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے پانی دیکھنا اس طرح لیکن کبھی کبھی اگر تھوڑا سا سوچیں اس پانی کے پیچھے بھی ایک دنیا جو ہے وہ آباد ہے اس پانی کے نیچے ایک بہت بڑی دنیا جو ہے وہ آباد ہے تو خوف سا بھی آتا ہے دل جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے سوچ کے کیوں مجھے تو عجیب سا کبھی کبھی نا جب اگر میرا ذہن میری سوچ اگر اس طرف چلی جائے کہ اس پانی کے نیچے بھی جیسے اس دنیا کی اس زمین کے اوپر ایک دنیا آباد ہے تو اس زمین کے نیچے جو پانی کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پہ بھی ایک دنیا آباد ہے تو مجھے اتنا عجیب سا خوف لگتا ہے خوف آتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کیوں آتا ہے مجھے خوف لیکن بہت خوف آتا ہے پھر رات کے ٹائم مجھے پانی سے اچھا تو لگتا ہے لیکن پھر یہ سوچا جائے تو پھر خوف آنا شروع ہو جاتا ہے پانی سے اور یہ دیکھیں یہ کبھی پتہ نہیں ایک دفعہ میں گئی تھی اسی بیچ پہ ہم لوگ آئے تھے اور پانی کی لہریں وہ اتنی زیادہ تھی شاید اور پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو بہت ساری سسٹرز نے کہا تھا کہ وہ جب چودویں رات ہوتی ہے تو پھر پانی سمندر کی لہریں وہ بہت تیز ہو جاتی ہیں لیکن اس دن اتنی زیادہ تیز تھی لہریں اور انہوں نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ آپ نے نیچے نہیں جانا نیچے والی سائٹ پہ وہ نہیں جانا بریج کے اوپر اوپر یہ آپ نے رہنا ہے تو آج تو خیر اتنا نہیں تھا اور یہاں پر پھر ہم آئے تو اشارہ کو جو ہے وہ سی شیل چاہیے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بابا اور یہ جو ہے وہ پھر سی شیل ڈونٹے رہتے ہیں اور ابھی بس وہ اسی تلاش میں ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا جو ہے وہ پورا والا جو سی شیل ہوتا ہے وہ مل جائے کیونکہ ابھی بہت سارے ڈونٹے تو ہیں لیکن وہ ٹوٹے ہوئے ہیں سارے اور ایک اور بات کے ہمارے قومی شائر علامہ اقبال کی جو ہے وہ آج ڈیٹ آف برت ہے تو ان کے ان کے لئے دعائے مغفرت کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدولت آج جو ہے ہمیں یہ ملک ملا ہے اور ہم آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے ان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی دعاوں میں جو ہے یاد رکھنا چاہیے قائد عظم محمد علی جنا اور علامہ اقبال لیاکہ تلی خان یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کی بدولت آج ہم جو ہے وہ آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں اور فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک مسلم ملک کے جو ہے وہ لوگ ہیں تو دعائے مغفرت ان کے لئے کریے گا بہت بہت اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اور بس پھر انجوائے کیا اور اب ٹائم آ گیا تھا گھر جانے کا اور ہم لوگ جا رہے ہیں گھر یہ سارا اجمان کا ایریا ہے اور بڑا ہی پیارا ہے اجمان بھی اجمان کا جو یہ بیچ فیو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ والا جو ہوتل ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہی تک تھا میرا بس آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریے گا جاتے جاتے ہیں گھوٹا چپکاتے جائیے گا اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ